ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ اجائب گھر انتظامیہ نے اپنے انوکھے کارنامے پر پردہ ڈال دیا ہے اجائب گھر میں نصف یہ جانے والا عجیب الخلقت مجسمے کو رنگین کاغذ دے کر ڈھام دیا گیا شیطانی شکل والے مجسمے کو نصف یہ جانے پر انتظامیہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا مزید جانتے ہیں محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا کیا تفصیلات ہیں پہلے ایسا کام ہی کیوں کیا گیا کہ اب اس پر پردہ ڈالنا پڑے جی بالکل لہور نیوز نے اجائب گھر کے اس انوکھے کارنامے کو عوام کے سامنے لے کر آیا تھا لہور نیوز تو اب اجائب گھر انتظامیہ نے اپنے انوکھے کارنامے پر پردہ ڈال دیا ہے اجائب گھر میں نصف کیے جانے والے عجیب الحلقت مجسمے کو رنگین کاغذ دے کر ڈھام دیا گیا ہے شیطانی شکل والا مجسمے کو نصف کیے جانے پر اجائب گھر انتظامیہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس حوالے سے لہور نیوز نے ریپورٹ بھی نشر کی تھی جس کے بعد اجائب گھر انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو اب اجائب گھر انتظامیہ نے اپنے انوکھے کارنامے پر کو چھپانے کے لیے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہ مل سکیں بہت شکریہ آپ دیج کرنے کے لیے